کرشوی کانونوں کی واپسی اور انہیں مانگو پاکینز سرکار سے سمجھوتے کے بعد جیت کا جشن مناتے ہوئے کسان دلی کے سبھی بارڈر سے خر لوٹنے لگے ہیں جی ہاں بہدرگر میں چکری بارڈر سے سبھی کسان شنیوار کو ہی گھر لوٹ گئے اور باقی کے کچھ آپ کو بتا دیں کہ رویوار کو یہاں سے کچھ کسانوں کا جانا شروع ہوا گازیپور بارڈر اور سنگو بارڈر کی بات کی جائے تو وہاں سے بھی کسانوں کی واپسی لگتار جاری ہے ایسے میں سنگو بارڈر سے پنچانوے فیز دی لوگوں کو خٹا دیا گیا ہے اور کسان اپنے اپنے کھر چلے گئے ہیں یہاں سوموا یعنی آج سے مہانوں کی آوجاہی بھی شروع ہو سکتی ہے پولیس کے مطابق رو تک روڈ ٹکری بارڈر پر بیریگیٹنگ خٹا دی گئی اور ایک طرف لگے بیریگیٹس کو اکٹوبر میں ہی یاتیات کے لیے خٹا دیا گیا تھا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ دلی پولیس نے کسانوں کے جانے کے بعد رویوار کو سبھی بیریگیٹس ہٹا لیا جس کے بعد یاتیات ویوستہ بحال ہو گئی ہے ورش پولیس انکاری نے بتایا کہ کسانوں کے جانے کے بعد رو تک روڈ پر لگے بہت سطریعہ او روڈوں کو پوری طرح سے ہٹا لیا گیا ہے وہانوں کے لیے دونوں طرف کی سرکوں کو کھل دیا گیا ہے دراصل پچھلے سال چھبیس نومبر سے ہزاروں کسان دھرنا دینے کے لیے دلی کے الگ الگ بورڈرز پر پہنچے تھے وہیں کسان نیتاؤں کے انصار سنگو بورڈر پر 95% لوگ چلے گئے ہیں اور سبھی بیریگیٹس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کہ کسان سمو اور گیر سرکاری سنگٹن یہاں سفائی کر رہا ہے سہود کسان مورچہ کے پتہدیوں نے بتایا کہ سفائی کا کام چل رہا ہے اور اس کام بیس سے زیادہ جیسے بھی مشینوں کو لگایا گیا ہے جبکہ سو سے زیادہ سویں سے بھی دن رات اس مر کام کر رہے ہیں ایسے میں کسان نیتا کا کہنا ہے کہ یہاں سوموار شام سے بہانوں کی آواجہی پوری طریقے سے شروع ہو جائے گی تو یعنی کہ اب چکری بورڈر، سنگو بورڈر، گازیپور بورڈر پوری طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ خالی ہونے والا ہے اور اب جلد ہی بہانوں کی آواجہی شروع ہو جائے گی